بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و ناظرین آج پچیس سبتمبر اور بدھ کی صبح ہے اور پشلے بھی لاغ میں جیسے ہم نے آپ سے بات چیت کی تھی کہ نومبر دسمبر بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے اس مہینے میں ان دو مہینوں کے اندر یا تو آئینی طرح میم جو ہیں کہ وہ اتفاق رائے سے پاس ہو جائیں گی یا پھر یہ معاملہ جو ہے کہ تمام اسمبلیوں کی تعلیل اور پاکستان میں نئے الیکشن کی تیاریوں کی طرف بڑھ سکتا ہے اس کی کچھ تفصیلات ہم آپ سے شیئر کریں گے دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ بلاول بھٹو صاحب کی گزشتہ روز کی جو تقریر تھی اور اس کے اندر جو اپنی بیبسی اور مجبوری کا اظہار کر رہے تھے اور جس انداز کے اندر ان کی باڈی لینگویج تھی جو اشارے کنائی ہے وہ استعمال کر رہے تھے کیا ظرفکار علی بھٹو یا بینظیر بھٹو کی پارٹی یا لیڈرشپ یا ان کے ورسہ کو یہ زبان یہ بیان اور یہ انداز جو ہے کہ وہ سوٹ کرتا ہے یا یہ زرداری لیگ کی اکاسی کرتا ہے اس حوالے سے بھی باتشید کریں گے اور پھر کچھ معاملات جو ہیں کہ وہ بیانوازشیب صاحب کی دندن روانگی کے حوالے سے دوبارہ جو ہے خبریں گردش کر رہی ہیں امریکی سفیر نے بھی ان سے گزشتہ روز شوئے کے ملاقات کی ہے اس حوالے سے کچھ جیل آپ سے شیئر کریں گے اور پھر سپریم کورٹ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہ قاضی فائزہ صاحب ہر چیز کو منیج کر رہے ہیں ہر چیز کو رون دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اٹھائیس سبتمبر کو جو ججز تیناتی کے حوالے سے جوڈیشن کمیشنہ پاکستان کا اجلاس ہے اور جس میں جو رولز نے ترامیم کا مسبدہ تقسیم کیا گیا تھا کہ اس پر اتفاق قائم کر کے اس کو منظور کیا جائے گا اور پھر سپریم کورٹ آ پاکستان سمید پانچوں ہائی کورٹ میں جو ججو کی آسامیاں خالی ہیں ان پر تقرری ہیں کس انداز میں ہوں گی اور سپریم کورٹ کے اندر اگر اضافہ کیا جاتا ہے نشستوں کا تو اس حوالے سے بھی کیا طریقہ کار ہوگا وہ اجلاس جو ہے کہ تاتل کا شکار ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ آ پاک پاکستان سے اس قسم کی اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ وہ اجلاس جو ہے ابھی ملتبی ہو گیا اور نئی تاریخ کا بھی کچھ معلوم نہیں ہے تو یہ اس چیز کی اکاسی کرتا ہے کہ جو سپریم کورٹ آ پاکستان میں اس وقت معاملات ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں نمبر ون نمبر ٹو اس وقت سپریم کورٹ آ پاکستان میں دیگر بڑے اہم کیسے جو ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی تاتل کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ جسس منصور علی شاہ کا خد ج جسس منیب افتر کا جو ہے انکار اور پھر اس کے بعد کچھ مزید جو سینئر ججز ہیں یا ججز ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اگر واضح اکسریت سپریم کورٹ کے ججز کی وہ آہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس اگر اگزیکٹیو سائٹ کی اوپر بنالے کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر قاضی صاحب کے پاس چاہتے نہ چاہتے ہوئے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ وہ اجلاس نہ بلائیں اور اگر وہ اجلاس نہیں بلاتے اور اکسریتی ججز بیٹھ کر کو کوئی اپینین بناتے ہیں تو اس سے قاضی صاحب کی پہ انتہا سب کی ہو سکتی ہے کیونکہ قاضی صاحب جو ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک نامز کے حامی تھے دائی تھے پریکٹس اینس ٹو سیجر ایکٹ کو سب سے زیادہ ڈیفینڈ انہوں نے کیا تھا ہیرنگ کے اندر اور انہوں نے ہی وہ گراؤنڈز بنائی تھی کہ آئینی ترمیم کی بجائے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ون ایٹی فور تھری کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹ کر دی گئی تھی لیکن اب پھر اسی کے اندر جو ہے کہ اس ترمیم کو واپس لے کے اس کمیٹی کو غیر محصر کیا گیا اور پھر قاضی صاحب نے اپنی پسند کے ایک جج کو اس کمیٹی میں شامل کیا تو یہ جو تاثر ان کا ڈیموکریٹک تھا وہ پہلا جھٹکا اس کو یہاں پہ لگا جب انہوں نے کمیٹی جو ہے کہ نئی بنا دی تھی اور اگر ابھی تمام ججز ایک طرف ہو جاتے ہیں اور چار یا پانچ ججز صرف ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں تو پھر اخلاقی طور کی اوپر ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں رہے گ کہ وہ سپریم کورٹ کے اس منصب کو آہ لے کر آگے بڑھ سکے تو اس لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر فل کورٹ اجلاس جو ہے ایڈمنیسٹر سائٹ کا وہ بھی ہو سکتا ہے اور شاید یہ جو اٹھائیس ستمبر کو ہونے والی یہ جو آہ بیٹنگ تھی یوڈیشل کمیشن اپ پاکستان کی اس کو جو آہ ملتبی کیا گیا ہے اس سے بھی پہلے جو ہے کہ یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ اپ پاکستان میں کوئی ایسا ماحول بنایا جا س ایسے انکار کر رہے ہیں ماضی میں صرف قاضی فائزہ صاحب بینچ میں نہیں بیٹھا کرتے تھے اور وہ موازد کر لیتے تھے سلدہ تارک مسود ایک بینچ سے اٹھ گئے تھے بعد میں منصور علی شاہ جو ہے کہ وہ بھی جب پنجاب اور خیبر فکرنخواہ وہ نوے دن میں الیکشن کے والے سے پٹیشن وہاں پہ سمات کے لیے مقرر ہوئی تھی تو اٹھے تھے حترمین اللہ صاحب بھی جو ہے کہ بینچ سے الگ ہوئے تھے لیکن انہوں نے اس حصول پہ کیا تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ہے تو سپریم کورٹ کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے انڈرمائن نہ کیا جائے ہائی کورٹ کو لیکن یہاں پہ اس وقت آئین پاکستان کو اور سپریم کورٹ پاکستان کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے کہ وہی تمام ججج اس وقت پھر جو ہے قاضی فائزہ صاحب کے خلاف ہم کہیں یا نہ کہیں لیکن وہ آئین کے ساتھ اور جو بیسک پرنسیپلز ہیں لاو جسٹس ہے اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں جس کے وجہ سے یہ ماحول پیدا ہوا ہے اور یہ غالباً جو ہے کہ اب اس ماحول کو ٹ چیزیں تیہ ہوں اور فل کوٹ اجلاس اگر نہ ہوا نہ بلایا جاتا تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ قاضی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے اس لیے وہ آوائٹ کر رہے ہیں اور ایسی صورت میں ان کے پاس مریالٹی اور آثارٹی مزید جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ان کی کریڈیویلٹی جو ہے وہ مزید ختم ہوگی تو یہ چیلنج اس وقت قاضی صاحب کو ہیں اس لیے یہ کھا جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ سکسی تری اے پہ الیکشن ٹربنل کا معاملہ تو اب ایک طرف ہو چ رکا لیکن سکسی تری ایک معاملہ قاضی صاحب کسی طور کے اوپر چاہتے ہیں کہ اس کو حل کر لیا جائے اور پھر باقی معاملات جو ہے کہ وہ فل کوڈ یا صرف لے کے جائیں تو یہ چیزیں اس وقت سپریم کوڈ میں چل رہی ہیں ایسے حالات میں حکومتی حلقوں کے اندر حکومت کی وہ لیگل سائٹ بالخصوص جو انٹریکشن کرتی ہے عالی عدلیہ کے اندر بھی اور پیغام رسانی کا کام بھی کرتی ہے ان میں سے سمداران افراج جو ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے کہ وہ اکتوبر میں مشکل دکھائی دیتی ہیں اور اس کے اوپر پیپس پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب نے جو ابھی گزشتر خطاب کیا ایک طرف انہوں نے فیڈرل کانسٹویشنل کورٹ کے حوالے سے مساق جمہوریت کا حوالہ دیا یہ بھی کھا کہ مجبوری ہے اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن جس انداز کے اندر انہوں نے اشارے بھی کیے اور وہ اشارے نہیں دورانے چاہتا ہے ہم لیکن وہ بڑے غیر محضب قسم کی اور وہ ان غیر جمہوری طاقت کی طرف اشارے کر رہے ہیں جو اس قسم کے ہتکنڈے استعمال کرتے ہیں ماضی میں پیپس پارٹی نے بڑا کھل کے ان سے نہ صرف مضامت کی نام لیا بلکہ ڈٹ کے جمہوری حصولوں کی اوپر کھڑے ہوئے لیکن اب جو ہے کہ اگر ان کے اشاروں کی اوپر ان کے رکنائیوں کی اوپر یا ان کی چھڑی کی اوپر پیپس پارٹی نے فیصلے کرنے اور مجبوری ہے اوف اللہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کتنا آپ نے گنگنانا ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ سیاستے چھوڑ کے کو یہ نہیں تھا پیپس پارٹی جو ہے کہ اس وقت جو ہے کہ وہ زرداری لیگ یا اس سے کی آگے جو ہے کہ وہ شاید زیادہ آگے بڑھ گئی ہے خوشحامد کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے کہ مورے کے طور کی اوپر تو پیپس پارٹی کو اپنی پالیسی کی اوپر اور بالخصوص بلاول زرداری صاحب کچھ ہے کہ ان کو جو وہ کہتے تھے کہ میں بھٹو کے میراس لے کر چال رہا ہوں تو پھر بھٹو کے نقشہ قدم کی اوپر ان کو چلنا ہوگا ان کو پھر زرداری صاحب کے یا ان لو لوگوں کے جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا کندہ استعمال کرتے ہیں یا جو جی حضوری کر کے اقدار میں آتے ہیں وہ طریقہ افتیار نہیں کرنا چاہیے ان کو ایک معاملہ اور جو بڑا اہم ہے وہ فیصل صدیقی صاحب بڑے معروف وقیل ہیں اور وہ بھی انہوں نے پچھلے دنوں جو بیان دیا کہ آئینی ترامیم جو ہے کہ آئین کی اوپر فیدائی افتیار خود کو شملہ ہے یہ کہ جو لوگ تیار کر رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی وہ اپنے اوپر حملہ کر رہے ہیں اپنی جان دے کر ج جو ہے کہ پورے کے پورے آئینی نظام کو دباہ کرنے کے اوپر تلو ہیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر جس قسم کی آئینی ترامیم کو تسلح کیا جا رہا ہے اگر ان کو منظور کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آج نہیں کل نہیں دو مینے نہیں سال نہیں دو سال ایک سال تین سال پھر آپ کو اگر الیکشن کروانے ہیں اور آپ کو دوبارہ اگر کوئی اور حکومت آگی تو پھر آپ کیا کریں گی یہی ترامیم آپ کی گلے پڑھیں گی بلکل ایسی جیسے پریکٹس سنٹسجر ا آج سے سال دو سال پہلے آپ نے لڑ جھگڑ کے بنایا کہ ہم جمہوریت لانا چاہتے ہیں آج وہی جو ہے کہ آپ کی گلے کی ہڈی بن گیا اور آپ نے صدارتی فرم نامے کے ذریعے اس کو تبدیل کر دیا اور آج پھر آپ کہنا ہے کہ نہیں یہ اس سے جو ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو یہ ایسی چیزیں نہیں چلتی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک مہینے میں ایک قانون دوسرے مہینے میں اس کو پھر بدلیں تو ایسے معاملات نہیں چلتے اب یہ جو حکومتی حلقیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ساری صورت حال ہے کہ آہ اس وقت پیوز پارٹی بھی جو ڈرافٹ بنا رہی ہے وہ بھی آہ جیجز کی ریٹائرمنٹ کی ایج کے حالے سے پیوز پارٹی بھی ابھی پبلکلی اسی تقریب میں جس کے اندر ملال صاحب مجبوری اور بیبسی کا اظہار کر رہے تھے جیجز کی عمر کے حالے سے بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کر رکھا اس کی اوپر بات چل رہی ہے اور بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے اور کوشش کر رہے ہیں اتفاقی رائے کا ہیں وہ کی ایو آئی این پی آہ پی ٹی آ یہ باقی سارے جو ہیں کہ اس کے مخالف ہیں اور اس کے اوپر جو ہے کہ اتفاقی رائے ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا اور اس وقت جو لیگل ٹیم ہے گورنمنٹ کی بھی اور بعض ذمہ داران ہیں اہم جو بڑے پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اکٹوبر میں اتفاقی رائے نہیں ہو سکے گا یہ ابھی جو ہے کہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ چیف جسس منصور علی شاہ ہی ہوں گے پاکستان کے اگلے ہو سکتا ہے کہ جب یہ آہ چیف جسس اب تبدیل ہو جائیں تو اس کے بعد پھر جو نومبر یا دسمبر کے اندر جو ہے کہ کسی آہ اس سطح کے اوپر بات چیز پہنچ سکتی ہے کہ جہاں کے اوپر یہ اتفاقی رائے قائم کیا جا سکے کہ فیڈل کانسٹویشنل کورڈ کے قیام اور جیجز کے طریقہ کار کے حوالے سے کوئی شلائے عمل بنایا جا سکے اب اس چیز کو جو جیڈیشنل کمیشن ہے پاکستان کا اجلال سا جس میں جیجز کی تقرری اور سارے معاملات کو یہ فائنل کیا جانا تھا ان آہ روز آب بزنس کو وہ ا اٹھائی سطبلوں کو ملتوی کر دیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ کیا ہے کہ کیونکہ آئینی ترامیم کے اندر بھی جیجز کا طریقہ کار ہے اس میں بھی اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور ابھی تک وہ چیزیں فائنل نہیں ہوئی ہیں تو اس لیے آہ آہ بعض لوگ جو حکومت کے ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں آہ پرائم میسٹر کے پھوری آمد کے بعد امریکہ سے جو ہے کہ اکتوبر کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں یہ ایک ڈیڈ لائن جو ہے کہ وہ نون لیگ کی جانب سے دی گئی ہے کہ اگر اس کے اندر ہی جو کچھ کرنا ہے پندرہ اکتوبر سے پہلے پہلے کرنا ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر معاملات جو ہے کہ آگے نکل جائیں گے اور پھر حکومت جو ہے کہ اس صورت میں یہ سوچ رہی ہے کہ اگر آئینی ترامیم ہم کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر یہ آپشن ہے کہ کیونکہ اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ آ جاتے ہیں الیکشن ٹربنل کے معاملات اور دیگر معاملات اگر ان کو چیلنج ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ریورس ہو جاتی ہیں چیزیں اور الیک ایکشن ایکٹ کے اندر ترامیم یا باقی جو ترامیم جس تیزی کے ساتھ کی گئی ہیں اگر وہ ریورس ہو جاتی ہیں تو پھر سارا کا سارا نظام درہام سے گر سکتا ہے اور ریدر دین کہ آپ اس آہ لیٹیگیشن یا عدالتی فورم کے ذریعے یا فارم فوٹی فائیو کے ذریعے حکومت کسی کے پاس جائے تو پھر آپ جو ہے کہ الیکشن میں چلے جائیں اور یہ آہ حکومت کے اندر سوچی جا رہی ہیں چیزیں اس تناظر میں یہ کھا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں اگر اکتوبر میں نہ ہوئیں تو پھر نومبر میں جو ہے کہ یہ معاملات اس طرح جا سکتے ہیں یا اتفاق کے رائے ہو جائے کہ کسی آئینی پیکیج کیو پر یا پھر یہ ہے کہ سملیہ تعلیل کر دی جائیں اور پھر نوے دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں تو یہ دو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں انہی حالات کے اندر جو ہے کہ وہ میاں نوازشیب صاحب کی لندن روانگی کی خبریں آئی ہیں آہ جنون لیگ کے ذراعے ہیں وہ اس کو نہ تو انکار کر رہے ہیں نہ ہی وہ اس کا اقرار کر رہے ہیں یہ ضر نوازشیب کی طرف سے کھا جاتا ہے جب بھی ان سے پوچھے جاتا ہے کہ اس سے بھی خبریں اطلاعات ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل میاں صاحب کے مالج وہاں پہ ہیں ان کی ٹریٹمنٹ وہاں پہ ہوتی رہی ہے اور ان کو اس وقت جو ہے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ آلیڈی جو ہے ڈیو ہے اور میاں صاحب جب چاہیں جب وہ سمجھیں کہ ان کو اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے معینے طبی معینے کے لیے جانا ہے تو وہ جا سکتے ہیں ان کی اوپر کوئی پبندی نہیں ہے کوئی مقدمہ نہیں ہے کوئی اور ایسی قانونی آئینی پر بندی نہیں ہے تو ان حالات کے اندر جو ہے کہ ابھی آہ کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ میاں صاحب اور مریم صاحبہ بھی شاید ان کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں لیکن یہ چیزیں ابھی آہ کنفرم نہیں کی جاری بقیدہ شیڈول نہیں دیا جا رہا دوسری طرف عمران خان صاحب نے پنڈی میں جلسے کے بعد جو ہے کہ لاہور میں بھی تاریخ جو ہے وہ پانچ اکتوبر رکھی جاری ہے کہ عمران خان کی وہ جو ہے سالگیرہ کے حوالے سے اور پانچ اکتوبر کو منار پاکستان کے لیے دخواست دے دی گئی لاہور میں اور وہاں بھی یہ تھا گیا جی کہ شام پانچ بجے سے لے کے رات دس بجے کا ٹائم مانگا گیا ہے اب دیکھئے کہ منارے پاکستان پہ اجازت ملتی ہے نہیں ملتی ٹائم یہی رہتا ہے نہیں رہتا لیکن میرا نہیں خیال کہ ہنجاب حکومت جی وہ کسی طور کی اوبر بھی منارے پاکستان دینے کے لیے تیار ہوگی اس دفعہ اگر کانہ دیا ہے تو اگلی دفعہ شادرہ یا کسی اور کونے کی طرف تو پھینک دیں گے لیک منارے پاکستان کی اوپر نہیں دیں گے اب پی ٹی آئی بھی بزید ہے کہ ہم نے ادھر ہی کرنا ہے اگر ادھر اجازت نہ ملی تو پھر ہم اتجاج کریں گے اور مظاہرے کریں گے اور دوسری طرف جو ہے کہ ہم نے پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اب یہ سبتمبر کا انڈ اور اکتوبر جو ہے یہ ماحول بن رہا ہے گرمیاں ختم ہو گئی ہیں موسم خوشگوار آ رہا ہے اور اس میں نہ تو راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں ایکول ڈے لائٹ جو ہے کہ وہ ٹائم ہوتا ہے اور یہ وہ ماح پر بھی آنے کے لیے تیار ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے کہ آپ اس میں ملی ہوئی ہے اور اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں جو اس وقت ہم نے بتایا ہے مختلف جگہوں کے اوپر کیا کیا سوچ پائی جاتی ہے تو اس تناظر کے اندر یہ جو اکتوبر ترمیم یا قانون سازی کے حمالے سے اور پھر نومبر دسمبر جو ہے کہ اتجاج اتجاج تحریک اور جو ہے کہ اسمبلی تعلیم یا پھر جو ہے کہ معاملات الیکشن کے طرف جانے کی طرف دکھائی دے رہے ہیں لٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے آج تک کے لیے اتنا ہے خالد شمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ